بسم اللہ الرحمن الرحیم بوزز اسادسہ اور سٹوڈنٹس السلام علیکم ہمیں چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہیے جب بھی انسان کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی وہ چیزیں دور سے دور چلی جاتی ہیں تمام تر چیزوں کو دنیا کی کوئی بھی چیز ہے چاہے وہ پیسہ ہے عزت ہے شورت ہے کامیابی ہے ان تمام چیزوں کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کے بعد اس کے فیلنگز ہوتی ہیں احساسات ہوتے ہیں مثلا آپ کو اچھی خبر ملتی ہے آپ کو اپنی کامیابی کی خبر ملتی ہے آپ کو کہیں جانے کی خبر ملتی ہے کہیں وزٹ پہ جا رہے ہیں کہیں آپ کو کوئی اور خوش خبری ملتی ہے تو ایک دم آپ کے جسم میں اچھے احساسات جاگ اٹھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک دم فرق پڑ جاتا ہے اور بری خبر ملتی ہے تو جسم کے اوپر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے صرف وہ دماغ نہیں سوچتا بلکہ ہمارے جسم کے اندر بے تہاشا سیلز ہوتے ہیں ہر سیل کا اپنا دماغ ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں سائنس سٹوڈنٹس ہیں کہ ہر نیوکلیس کے اندر ایک میٹریل ہوتا ہے جنیٹک میٹریل ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بھی دماغ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ صرف یہاں پہ نہیں ہوتا آپ کے سارے جسم میں دماغ واقعہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ جو بڑا دماغ جو سوچتا ہے اسی قسم کے اثرات آپ کے سیلز کی اوپر ہوتے ہیں پوری جسم کی اوپر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے ایک خاص قسم کی فریکونسی پیدا ہو جاتی ہے وہ فریکونسی جب پیدا ہوتی ہے تو آپ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لاف اٹریکشن آپ نے سنا ہوگا سنا ہے لاف اٹریکشن جس طرح لاف گریوٹی ہے لاف گریوٹی ہے کہ کوئی بھی چیز یہاں سے چھوڑی جائے تو زمین کی طرف جاتی ہے نیچے ہی جاتی ہے اسی طرح سائنٹس نے بلکہ سیکالوجس نے ایک لا دیکھا ہے کہ انسان چیزوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر جو ہے مگنیٹک پاور پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ مگنیٹ سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کہ اٹریکٹس دا سیمیلر اٹریکٹس دا سیمیلر مگنیٹ جو ہوتا ہے میکینیکل مگنیٹ ہے اٹریکٹس دا ڈسیمیلر پازٹیو نیگٹیو کو یا نارت ساؤت پول کو کھیجتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہیومن لاف اٹریکشن ہے وہ سیمیلر کو اٹریکٹ کرتا ہے آپ جس چیز کے بارے میں اپنی فیلنگز رکھتے ہیں اپنے احساسات رکھتے ہیں وہی چیز آپ تک چل تک چل کر آ جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں میرے دوست کوئی نہیں بنتا سارے میرے مخالف ہیں ایسی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی بڑی کمپلین ہوتی ہے کہ میری کلاس میں سارے ہی میرے مخالف ہیں اصل میں آپ جو کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہی آپ کے اورا ڈیویلپ ہو جاتا ہے وہی آپ کی میگنیٹ پاور ہوتی ہے آپ کے اندر اگر نفرت ہے تو آپ کے جسم کے اندر وہ تمام سیلز اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اسی قسم کی نیگٹیوٹی جو ہے آپ کے جسم کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے اس لیے آپ کے اندر جو آپ کے اندر فیلنگ ہوگی اسی قسم کا لوگ رییکٹ کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کبھی غور کریں کہ بلا وجہ ان سے ملنے کو دل کرتا ہے ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے کیوں کیونکہ ان کی ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو سوچوں سے جنم لیتی ہیں وہ ان کے اندر محبت ہوتی ہے اگر محبت ہے تو محبت کو کھینچے گی اگر نفرت ہے تو نفرت کو کھینچے گی اگر آپ نفرت ہے آپ کے جس وجود کے اندر تو لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے آپ کسی کو گالیاں دیں گے تو لوگ بھی آپ کو گالیاں دیں گے چاہے وہ سامنے نہ دے سکیں لیکن بعد میں ضرور دیں گے آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سارے برے ہیں اگر آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں تو لوگ آپ کو برا کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو برا کہیں اور لوگ آپ کو اچھا کریں اگر آپ کے اندر اس کے برعکس qualities ہیں آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہی aura develop ہوتا ہے آپ کے جسم کا ہر cell کے اندر ایک frequency develop ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی احساسات لوگوں کے اندر آپ کے اردگرد کے لوگوں کے اندر جاگ اٹھتے ہیں اچھا صرف لوگ نہیں ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو basically آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو basically آپ کو help کرتے ہیں میں نے الکمیسٹ کی کہانی آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے الکمیسٹ ایک نوول ہے بہت خوبصورت اس کے اندر یہی چیز ثابت کی گئی ہے کہ when a person makes up his mind all the universe inspires to make him successful جب کوئی انسان کوئی ارادہ کر لیتا ہے وہ اس کی جسم میں احساسات کی شکل میں feelings کی شکل میں آ جاتا ہے تو اس قسم کے لوگ اس کے زندگی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں اسی قسم کی چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو بیڑے جس چیز کو آپ خود اتنے بلند ہو جائیں کہ آپ کو کسی کے پیچھے جانا ہی نہ پڑے چیزیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں یہ انسانی عمل ہے اگر اس کو سمجھ جائیں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اپنے آپ کو طاقتور کریں اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اپنی ذہانت کو امپروو کریں ذہانت آپ کے پاس ہے اس کو استعمال نہیں کرتے اپنی تمام تر ایبیلیٹیز کو آپ امپروو کریں جو سٹوڈنٹس لیٹ کمز میں کافی کھڑے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید شاید ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں شاید ہمارے پاس وہ مواقع نہیں ہیں شاید وہ ہمارے پاس ہم اس قسم کے ہیں ہی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی بیسکلی آپ اپنے آپ کو اتنا اونچہ کر دیں اونچہ کا مطلب ہے تکبر نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے نظریات میں اپنی سوچوں میں اپنی اپنے ٹارگٹس میں اپنے آپ کو اتنا اونچہ کر دیں تو چیزیں چل کر آپ کے پاس آئیں گی جو چیز چاہیں گے وہی کھچی آپ کے پاس چلی آئے گی بہت شکریہ بچ اللہ 페ین endi بنی wants 로 آئی � ز ہ